اہم خبر آپ کو دیں نیب نے قمر الاسلام کی گرفتاری کی پانچ وجوہات جاری کر دی ہیں نیب کے مطابق قمر الاسلام پانی کمپنی کی پروکیورمنٹ کمیٹی کے کنوینر تھے قمر الاسلام نے چوراسی وارٹر فیلٹریشن پلانٹس کی خریداری میں خرد برد کی یہ بھی کہنا ہے نیب کا کہ تخمینے کے بغیر بولی اور مہنگے داموں خریداری کی انہوں نے منظوری دی اور اس طرح سے غیر قانونی طریقے سے کام کی نویت کو تبدیل کیا اس بنا پر انہیں گرفتار کیا گیا ہے مزید اس بارے میں جانیں گے ہمارے نمائے نمائے آمیر سعید اباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں آمیر کہیے گا نیب نے جو علامیہ جاری کیا اس میں کیا کچھ بتایا دیکھیں نیب نے جو پروپر گراؤنڈ آف ایرسٹ ہیں انجینئر قمر الاسلام کی وہ جاری کی ہیں اور اس میں بتایا گیا ہے کہ ٹوز شواہد ہیں جس کی وجہ سے قمر الاسلام کو گرفتار کرنا بہت ضروری تھا اور اس میں پانچ جو بنیادی وجوہات ہیں وہ سامنے آئی ہیں وہ بتایا ہے نیب نے اپنی جو گراؤنڈ آف ایرسٹ ہے قمر الاسلام کی اس میں بتایا گیا کہ جو قمر الاسلام تھے وہ صاحب آنی کمپنی کی جو پرکیورمنٹ کمیٹی تھی اس کے کنوینئر تھے اور وہی چراسی موٹر فیلٹریشن پلانٹ جو تھے ان کے خریداری میں سنگین بیزابییں ہوئی خرد برد ہوئی اور بہت سے جو فیلٹریشن پلانٹ سے ان کی جو تخمینہ تھا اس کے لئے بغیر ہی بولی کی منظوری دے دی گئے جس سے بہت مہنگے داموں یہ تھے کے دیئے گئے یہ بھی کہا گیا کہ برنیتی پر مبنی یہ جو مہنگے داموں خریداری تھی وہ بھی کی گئی اور غیر کرنی طریقے سے کام کی جو نویت تھی اس کو تبدیل کر دیا گیا اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو واتر فیلٹریشن پلانٹ سے یہ چار تحصیلوں میں جن میں لگائے گئے ان میں حاصل پور منچن آباد خان پور اور لودرہ کے جو ہے وہ شامل ہیں اور اس کے علاوہ اس میں جو ڈسٹرکس تھے وہ بھاول پور بھاول لنگر رہیمیار خان اور لودرہ تھے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو صاف وانی کمپنی کے تمام طرح معاملات تھے ان میں کی خریداری میں بیسیکلی جو مین خرد برک کی گئی ہے اور اس سے بہت زیادہ نقصان ہوا جو سرکار ہے اس کو اور یہ بھی بتایا گیا کہ اس میں جو اٹھائیس الٹرا فیلٹریشن پلانٹ سے وہ بھی ان کی خریداری میں بھی خرد برک کی گئی ان کا بیان ریکارڈ کرنا گرفتار کرنا اور ان سے جو اہم معلومات ہے وہ حاصل کرنا ضروری تھا اسی وجہ سے انہیں گرفتار کیا گیا شکریہ آپ کا عامل